بابا رازم پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپٹان دوسری دفعہ جو مقرر ہو چکے ہیں فائنلی پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی اعلان کر دی ہے آپ سب کو پتہ یہ کہ کافی دنوں سے خبریں چل رہی تھی کہ بابا رازم کپٹان بنے گا تو بھئی بابا رازم اب کپٹان بن چکا ہے دو فورمیٹ کے اندر ایک ونڈے فورمیٹ اور ایک ٹی ٹوینٹی فورمیٹ کے اندر ٹیسٹ کا بابا رازم کو فلوال جو وہ نہیں بنایا گیا بابا رازم نیوزی لینڈ کے خلاف بھی کپ مضبوط ہو چکی اسی کے ساتھ لیکن پیچھے پیچھے تھوڑا بہت ماضی میں اگر ہم نے جانا چاہیے بابا رازم کی کیپٹنسی کے اندر وہ بابا رازم نے وہاں پر کیا کیا تو آپ کو جو اس ویڈیو میں جائزہ لے کر سب سے پہلے یہ بتاتے ہیں بابا رازم بائی صاحب سال سن دوہزار اکیس کے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی جو کپٹانی سوپی دی وہاں پر انڈیا کے خلاف کافی زبردست بیٹنگ کی تھی لیکن اس کے بعد بھی ہماری ٹیم ج جو وہاں پر سکت مضبوط ترین ٹیم تھی لیکن ہمیں ہار کا سامنا پڑا سن دوہزار اکیس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں اسی طریقے سے سال سن دوہزار بائیس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جو اسٹریلیا کے اندر ہوا وہاں ہم فائنل تک پہنچے فائنل تک در حقیقت پہنچ پہنچ نہیں رہتے لیکن پھر بھی بابا رازم کی اپٹانی میں ہم فائنل تک پہنچے لیکن وہاں پر بھی انگلینڈ کے ہاتھوں ہمیں شکست کا س چکست کیونکہ جس طریقے سے انگلینڈ کے ٹیم لیڈ کر کے آ رہے تھی سال سن دوہزار بائیس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے اندر تو بھائی اس کو دیکھ کر تو کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ پاکستان ہارے گی اور ویسا ہی ہوا وہاں پر اس کے علاوہ ورلڈ کپ سال سن دوہزار تہیس بابا رازم کی کپٹانی میں پاکستان ہار گیا وہاں پر بھی وہاں پر بھی بابا رازم جو وہ لوس کر آکے پاکستان کو پھر اس کے بعد ایشیا کپ سن دوہز سن دوہزار بائیس میں بھی پاکستان ہاری فائنل تک شاید گئی سری لینکا کے خلاف فائنل مقابلہ تھا وہاں پر بھی ہار کا سامنا پڑا بلکل قریب جا کر جو بابا رازم کی کپٹانی میں مقابلے جو ہمیں ہارتے ہوئے دکھائی دیں اس کے علاوہ سن دوہزار تیس کا جو ایشیا کپ ہوا تھا ابھی جو فیلال پیچھے جا کر ایشیا کپ ہوا سری لینکا اور پاکستان میں وہ بھی پاکستان کو جو وہاں پر بھی ہار کا مو دیکھنا پڑا لیک لیکن وہ ہار کی وجہ اندر حقیقت شاہین شاہ افریدی کی بولنگ پھر اس کے بعد نسیم شاہ کی بولنگ ان کا نہ ہونا تو کہیں یہ تک وہ اثر کر گیا پاکستان کو پھر ورلڈ کپ میں بھی پاکستان کی کوئی ٹینڈر بولنگ نہیں تھی جس کو دیکھ کر ہم بولیں کہ جیس سکتی دی پاکستان ٹیم بکھر گئی تھی تب ہی پاکستان جو وہ آر گیا ورلڈ کپ میں ایک اچھی جو وہ پوزیشن آ سکتی دی ایک طریقے سے گروپنگ چل گئی ایشیا کپ کے بعد جب بیشیا کپ پاکستان آ رہی اس کے بعد گروپنگ ہونا سٹارٹ ہو گئی ٹیم کے اندر آپ سب کو یاد ہی ہوگا جس طریقے سے گروپنگ ہو رہی تھی شاہین شاہ فریدی اور بابا رازم کے درمیان جو تعلقات تھے وہ کافی زیادہ خراب ہو گئے باقی کرویڈرز کے ساتھ جو تعلقات تھے محمد رزوان وہ بھی بیچ میں تھوڑا بہت گصے ہو گئے تھے تو کہیں حد تک جو ہماری ٹیم تھی اس میں گروپنگ آ گئی تھی اس کے بعد پھر بابا رازم کو کپٹانی سے اٹھا دیا گیا تو کئی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ اب دوبارہ بابا رازم کپٹان بنے تو اب پاکستان کے پاس زبردست رہیں کھراریں آپ سب کو پتہ یہ کیمپ لگاوا ہے محمد آمیر بھی اس میں شامل ہیں عماد بھی شامل ہیں زمان خان اب بابا رازم کے پاس یہ بولنے کو کچھ نہیں ہوگا کیا ہمارے پاس کچھ پلیئرز نہیں تھے علاقے انہتیس ممبر کا اسکورڈ ہے اس میں پاکستان کے نمبر ون بولر موجود ہے دنیا کے نمبر ون بولر جن سے پوری دنیا ڈرتی میں س سمجھتوں کے شاہن شاہ افریدی محمد آمیر موجود ہیں زمان خان حارس راوف جیسے بولر موجود ہیں عباس افریدی کائی زیادہ اسے جو بولر موجود ہیں محمد حسیم جونئر بوجھتے ہیں کافی زیادہ ان کو ایکسپیرینس ہے اب بابا رازم کو ان کو کس طریقے سے لے کر لیڈ کرنا ہے اسی طریقے سے سپن کے اندر عماض حسیم موجود ہیں شداب خان موجود ہیں سلمان علی آگا محمد نواز موجود ہیں اب بابا رازم کے اوپر یہ ساری آتی کانی کہ ان کو کس طری کیسے لیڈ کرتا ہے کیونکہ پہلے تو گروپیوں ہوئی جب بابا رازم کو کپٹانی سٹھا ہے لیکن اس بار ہم امید کریں گے کہ ٹیم میں گروپنگ نہ ہو بابا رازم خود جو وہ ٹیم کو لیڈ کریں اور سکون سے لیڈ کریں کیونکہ فاز بولنگ کا پینل بابا رازم کے پاس ایک زبردست مضبوط بن چکا ہے پاکستان کے پاس کئی بھی جو پاکستان نہیں لڑ کر آئے گی فاز بولنگ کے چکروں میں آمیر اور شاہین اگر سپیل ڈالیں شروعات کا تو کافی ب بہتر لگے گا پھر اس کے بعد نسیم اور آریس رہو پہ سپیل ڈالیں ایک طریقے سے زبردست جو بولنگ ٹینڈر پاکستان کا میں دیکھنے کو ملے گا آگے آنے والے وقت میں بھی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سال سن دوہزار چوبیس میں بھی لیکن ابھی ٹائم پڑا ہے نیوزیلینڈ کے خلاف بھی بابا رازم نے کپٹانی کرنی ہے پھر اس کے بعد بھی کرنی ہے بابا رازم نے کپٹانی نیوزیلینڈ کے خلاف پھر انگلینڈ کے خلاف پھر میں دیکھڑ ونن پر جو وہ ٹیم کو نئی لے گیا ونڈے کے اندر چاہے وہ عمران خان کی کپٹانی کیوں نہ بابا رازم وہ پہلے کپٹانی بن چکے ہیں پاکستان کے جو پاکستان کو ونڈے رینکنگ میں نمبر ون پر لے کے آونگے آپ سب کو یاد ہی ہوگا ا ایشیا کب سے قبل ایشیا کب سے قبل پاکستان ونڈے رینکنگ میں نمبر ون پر تھی ونڈے رینکنگ کی بات کرو یہ بابا رازم ہی نمبر ون پر لے کے آ standardized ko پر اکتے ہیں تو بابا رازم کو اٹھا دیئے گئے یہی اب اگلے پانچ سال یا چار سال بابا رازم اگر کپتانی کرتے ہیں تو بھرپور جو ہے وہ ہمیں کرکٹ دیکھنے کو ملے گی اچھی کرکٹ اور پاکستان کے حق میں بھی ایک آٹھ ٹروفی آ جائے گی کیونکہ ابھی تک آئی نہیں ہے بابا رازم کی کپتانی کے اندر ٹروفی لیکن ہم یہ ضرور فیوچر میں رکھیں گے کہ بابا رازم کو اگر چھیڑا آ جائے بابا رازم کو کپتانی چار جائے پانچ سال دوبارہ دی جائے تو کئی حد تک ایک آٹھ ٹروفی تو بابا رازم کھیج کر ہی لے آئیں گے پاکستان کے لیے تو امید ہے بھائی پاکستان ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ بابا رازم کی کپتانی میں جیتے وہاں کی جو کنڈیشن ہے وہ ایماز وسیم پہ بھی سوٹ کرتی ہیں آمیر پہ بھی سوٹ کرتی ہیں دونوں وہاں کھل کر آئیں گے خاص طور پر دو پلیئر وہاں کھل کر آئیں گے ان کو پر کنڈیشن سوٹ کرتی ہیں تو کئی حد تک بابا رازم کے پاس جو وہ کافی ہتیار موجود ہیں جن میں فاز بولر اسپن بولر اس کے رہوہ بیڈنگ میں سیم ایوب فقر زمان محمد رزوان خود بابا رازم موجود ہیں افتخار احمد میڈل اورڑر کے اندر اماز وسیم آ کر کھیل لیں گے میڈل اورڑر کے اندر شداب خان موجود ہیں تو اب تو کہیں سے یہ لگتا ہی نہیں کہ پاکستان ہارے گا جو مدیگر ٹیم ہیں ان کی جو اس وقت پوزیشن ہیں وہ لڑکڑا ہی ہوئے لیکن پاکستان کے جو پرانے پلیئر ہیں وہ سرپرائزنگ انٹری ہمار کے ہیں پیشے سے تو کئی حد تک ٹیم ہماری کافی زبرزست ہو چکے اور ہمیں ٹی ٹوین ٹی ورلڈ کپ جیتنا چاہیے بابا رازم کی کپٹانی میں